بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد اشفاق انساری ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا چینل آج ہم نے بات کرنی ہے کہ نکاح نامے میں ممولی سے غلطی پر عدالت نے ایک فیصلہ سنایا ہے کیا کولمز جو نکاح نامے کی ہوتے ہیں اس میں غلطی سے اسی ایک انفرمیشن کو دوسرے کولمز کی جو ہے وہ تیسرے کولم میں اگر چلی جائے تو کیا وہ انفرمیشن جو ہے وہ نقصان دے ہے یا نہیں ہے اگر حق مہر لکھتے ہوئے کولم جو ہے اس کی ردو بدل ہو جاتی ہے یا آگے پیچھے ورڈنگ ہو جاتی ہے تو کیا اس حوالے سے حق مہر پر کوئی اثر پڑے گا تو اس ویڈیو میں ہم نے اس پوائنٹ پر ڈٹیل سے بسکس کرنا ہے تو ویڈیو کی ڈٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں اس کو سبسکرائب لازمی کر لیں نکاح نامے کو اگر ہم بغور اس کا مطالعہ کریں تو نکاح نامے میں مختلف قسم کے کولمز بنائے گئے ہیں اور ہر کولم میں ایک مقصود بتایا گیا ہے کہ فلان کولم میں جس طرح نام جو دلے کا نام دلے کے وکیل کا نام اس کے بعد دلہن کا اس کے بعد دلہن کے وکیل اور آگے گواہان وغیرہ یہ پوری فرست ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ کولمز شروع ہوتے ہیں جس میں لکھا جاتا ہے جی اگر حق میر ہے تو وہ کون سا تیرہ نمبر کولم میں لکھا جائے گا موجل ہے یا غیر موجل ہے اس کی اگلے کولم میں لکھا جائے گا جی اگر کچھ ادا کر دیا ہے تو وہ لکھ دیا جائے گا اگر ادا نہیں کیا یا کچھ رہ گیا ہے تو اسے اگلے کولم میں لکھ دیا جائے گا تو اس طرح ایک بقیتہ تسلسل کے ساتھ کولمز ہیں اور ہر ایک کا سپیسپیک رول ہے خاص کالم جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں اور اسی کالمcü بنا پر جو ہے وہ عورت اپنا حق مہر لے بھی سکتی ہے اور معاف بھی کر سکتی ہے اگر معجل حق مہر ہے آپ کو بتا دوں تو معجل حق مہر فوری ادا کرنا چاہیے اور وہ ادا کیا بھی جاتا ہے اور غیر معجل جو ہوتا ہے وہ اکثر موسٹلی لوگ جو ہیں وہ زیادہ لکھواتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں جی ہم نے ایکسٹرا پریکاشنز ہیں ہماری بیٹی کے لحالے سے تو وہ زیادہ لکھواتے ہیں وہ وقت پڑھنے پر ادا کرتے ہیں اگر ان کیس جو ہے اگر سیپریشن ہوتی ہے تب وہ ادا کیا جاتا ہے اکثر اوقات ملہ حضرات جو ہے اس میں غلطی کر دیتے ہیں کہ جب حق مہر لکھ رہے ہوتے ہیں تو لکھتے لکھتے اتنا لمبا جو سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ نیچلے کالوم میں بھی آ جاتا ہے تو اس حالے سے بہت سارے کیسی جو ہے وہ ادا میں لگتے ہیں وہ کہتے ہیں جس میں انہوں نے کٹنگ کی ہے یہ دوبارہ لکھا ہے تو یہ معاملات چلتے جلتے ایک کیس جو ہے وہ سپریم کورڈ تک پہنچا اس کا میں آپ کو ریفرنس بتاتا ہوں پی آئی ڈی دو ہزار بائیس جس کا پیج ہے سکس ایٹ سکس چھ سو چھ اس کا پیج نمبر ہے اس کو اگر آپ بریفلی سٹڈی کریں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ جو حق میں لکھ رہا ہے اگر وہ لکھتے ہوئے دوسرے کالوم میں بھی چلا جاتا ہے تو اس کا اثر جو ہے اس عورت کے حق پہ نہیں پڑے گا جو اس نے لینا ہے کیونکہ عورت جو ہے وہ غیر معجل اگر حق میں رو لینا چاہ رہی ہے اور وہ کالوم اگلے میں چلا گیا ہے اور جس کی وجہ سے بائی مسٹیک کیونکہ یہ جو اس کو فیل کرتے ہیں ملہ حضرات یا دوسرے لوگ یا جو نکھیوتے بندے تو وہ کیونکہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے کیونکہ نہ ہی ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ فیل کرنا سکھایا جاتا ہے مگر اس کی حق مہر کینسل نہیں کر سکتے نہ ہی اس کا حق مہر جو ہے وہ مرد اس بنا پر کہے کہ میں نے نہیں دینا تو ان تمام چیزوں کو ایک مس کنڈکٹ سمجھ کر گلتی سمجھ کر جو ہے وہ اگنور کیا جائے اور جو عورت کا حق مہر بنتا ہے وہ اس کو ادا کیا جائے یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے پی آلڈی دو سار بائیس پی نمبر چھے سو چھاسی تو اس حوالے سے جتنے بھی کیس چل رہے ہیں کسی کا اگر چل رہا ہے تو وہ اس کا ریفرنس دے سکتا ہے آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی